چھے مہینے پہلے سے ایک جو ہماری جو ایک طلبہ ہے اس کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ حراسمنٹ کا کیس ہو رہا تھا جو کہ منظور احمد نام کے ایک لیکچرر جو ہے وہ کر رہے تھے اس نے جا کے جو ہے آتھورٹیز کو بھی رپورٹ کیا لیکن انہوں نے کوئی بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیا آخر میں ہار مان کے اس نے اپنے سارے کلاس فیلوز کو جمع کیا ان کو بتایا انہوں نے دین کے پاس گئے دین نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو آخر میں سٹوڈنٹس نے جو ہے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور پھر جو ہے اس لکٹر منظور کو جو ہے سب نے پھر ان کو تذیر کے لے کر آئے اور اپنے ہاتھ میں لیا ہے ایکشن لیا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پیشن میں آکے تو اس کو سسپینڈ کر دیا ہے سو ہم لوگ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سسپینڈ نہ کیا جائے اس کو فائر کیا جائے اور ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ ایک سیکشل حراثمنٹ کے آگے اس کمیٹی آلیڈی ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ فنکشنل ہے وہ ہم لوگوں کے لئے کام کرتی ہے نہیں کرتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سٹوڈنٹس ریپرزنٹیٹیوز ہوں اور ساتھ ساتھ میں سے اس بندے کو بھی فائر کیا جائے جس نے کام کیا ہے ساتھ میں جو ان چھہر مہینے سے ان لوگوں کو پتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کو بچایا ان سب کو بھی فائر کرنا چاہیے ایتا ہے میڈیکل سٹوڈنٹس ہمارے پر ویسے ہی سٹریس لیویل ہمارا زیادہ ہوتا ہے ہر کسی کے عاملی میں سنوائیمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے آرام سپر سکیں ہر کسی کے عاملی میں سٹریس لیویل ہوتا ہے تو اب بتائیں یہ سچویشن کے بعد کتنا ڈیفکل ہو گیا سٹوڈنٹس کے لیے پرمیشن بائیس بھی اور ویسے بھی کہ ہر سے اپنی پڑھائی بھی مینج کریں یہ والی چیزوں سے بھی ڈریں یہ سائی چیز ہیں سینریو یہ تھا کہ جو ٹیچر تھے ایکسر ہیں ہماری دپارٹمنٹ کے ہیں ان کا تین سال سے ہی آتا ہے کہ یہ پہلے کرتے رہیں اور یہ تارگٹ کرتے تھے یعنگ کو مطلب پر سیکنڈی آوالے کو ان کو بلیک میل کر دے تھے اندی آئند کیا میں تمہاری ڈگری کھا جاؤں گا یا تو میں رہنے نہیں دوں گا تو اس کی وجہ سے بندی در کے رہ جاتی تھی اس بار یہ ہوا کہ انہوں نے اس بندی کو اپنے روم میں رکھا اور بہا کے پیون کو آگے سے بولا کہ دروازے سے اندر کوئی آئے نہ تو آفٹر تریٹی ٹو این آور کے بعد آئے تو اس کو بولے کہ بھئی تم ٹیس میں پاس نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا سر یہ میرا بیس تھا میں سے آگے نہیں دل سکتی تو اکارڈنٹو دی رسورسز انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کر سکتی ہو آگے تو اس نے کہا سر میں سمجھی نہیں پھر لائٹس آف کی دروازہ لگ کیا وہ چیخی چلائی بہار شروڈنٹ سے سنا تو ان کو مارتے ہوئے بہار لے کے آئے وہ دین کے پاس لکے کہ دین کا کہنا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تم لوگوں نے جو کر کرو ٹوٹلی غلط نیریٹیو شو کیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ ہم نے تشدد کی تشدد کیا کیوں ہے یہ وجہ پوچھے نام سے کہ ہم پاگل تو نہیں ایسی مارتے شروع کر دیں گے پروفیسر جیسے ہائے رسپیکٹیو اس کو فیکلٹی کو انہوں نے ہریسمنٹ کی ایک بندی کی اور تین سال سے کرتے ہیں جب لڑکی نے آکے شور مچ آئے کلاس میں تب لڑکے ایکٹیویٹو ورنہ وہ بتا نہیں تھے وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ فیل کر دے گا اور اس نے ایک فیکلٹی م میمبر اسی وقتی ایک فیکلٹی میمبر نے بھی بولا ہے کہ اس نے ہرائس کے اس نے وہیں پر ہی کھڑو کہ چماٹ ہوا رہا ہے اس فیمیل فیکلٹی کو اس کے بعد لڑکے مچتہی لوگ کہ انہوں نے پھر اس کی جو وہاں پر درگت بنائی ہے ہمارے انتظامیاں کوئی ایکشن نہیں لیتی بلکہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ویسی ہمارے حمجہ سراج میمن صاحب ہمارے پرنسپل سرور اور جو آسف الدینہ کے اچوٹی ہیں یہ بی بی اے کے وہ سب ملے ہوئے ہوتے اور وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں حراثرز کو اور وہ بچوں کو دھمکیاں دینا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری انتظامیاں ہے وہ بیسکلی اس سے وکٹم بلیمنگ کر رہی ہے وہ یہ وکٹم بلیمنگ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئیں یا آ کر ایک خاتون نے یہ کہا ہماری ایڈمن سے کہ میں ہوتی تو ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتی تو آپ جو ہے وہ وکٹم کو بلیم کر رہے کہ آپ لوگ پہلے نہیں گئے پہلی بات تو یہ کہ وہ پہلے گئی تھی اور بہت سارے دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہاں وکٹم پہلے نہیں آ پاتے وہ کیوں نہیں آ پاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی کوئی سنے گا نہیں کوئی ادارہ ان کے لئے کام نہیں کرے گا کہ ان کو پتا اور کے ساتھ یہ ہی وکٹم بلیمنگ ہوگی تو ہم یہ چاہتے کہ یہ جو ادارہ ہمارا وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں اس وکٹم بلیمنگ کو گیس لائٹنگ کو ختم کرے اور یہ لوگ کہہ رہے کہ جب تک آپ ہم لوگ کمیٹی بنائیں گے تو بنائیں گے لیکن اب بھی نہیں بنائیں گے ہم آپ کے پیشر میں نہیں آئیں گے نہیں تو ہم لاتھی چارج کر رہیں گے تو یہ ہمیں اس طرح سے دبا نہیں سکتے تو ہم لوگ یہ بچاتے کہ سب اس منظور کو تو انصاف ملچ اسے ذات ہونا چاہیے اس کو جیل میں بند ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم بھی ایسا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کونکریٹ ہمارے صاحبی کوئی سٹیپس لے کے آئندہ اس طرح کا نہ ہو اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہمیں شوٹی نہیں ملے کہ ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ آج کل جب یہ نیوز ریپورٹ ہوئی ہے جو کہ ریپورٹ بھی غلط ہوئی ہے کہ ہم ٹویچرز کو عبیوز کرو اور آپ آج یہاں پر یہ اپنے ٹیز بیٹھا ہے تو پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے آپ مجھے بتائیں ایک تعلیمی ادارہ جائیں سٹوڈنٹس اپنا آدھا دن گزار رہے ہیں کیا یہ ان کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو پروٹیکشن پروائیٹ کریں اور اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا پورٹل ہو کوئی ایسا چینل ہو جہاں پر جا کے ہم اپنی شکایات کریں ان کو اڈریس کیا جائے یہی صرف ہمارے تین مطالبات نے ایک کہ جو یہ کلپرٹ ہیں ان کو فائر کیا جائے سسپینڈ نہیں فائر کیا جائے کیونکہ یہ بہت لمبے عرصے ہو رہے ہیں دویاں وہ تمام لوگ جو ان جرائیم کو چھپا رہے تھے جو کلپرٹ کو پروٹیک کر رہے تھے بجائے سے کہ اپنے طلبہ کو پروٹیک کریں ان لوگوں کو بھی زمدہ ٹھہرائے جائے اور ان کو بھی نکالا جائے اور ٹیسرا ہمارا مطالبات صرف یہ ہے کہ انٹی عرصمنٹ کمیٹی بنائی جائے جس میں سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جو کہ بلکو جائز مطالبات میں میرے حساب سے جائے جیسا کہ آپ لوگاں دیکھے ہم لوگ یہاں بیٹھے میں کوئی باہر نہیں آیا ہم میں کوئی اڈریس نہیں کیا گیا ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی تسلیلی نہیں دی گئی کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا پھلال ابھی تک سرے باتیں کی گئی ہیں کہ ایکشن لیا جائے گا بات کب لیں گے ابھی تک نہیں لیا گیا کب آج لیں ابھی لیں کیونکہ ابھی ہی یہ وقت ہے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس بندے کو فائر کیا جائے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پروپر ٹرائل چلایا جائے سب کچھ سائی ہے اور اس کے لابد جو ہمارے کمیٹی ہے جو بھی بیسی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹی حراسمنٹ کمیٹی ہے اس میں سٹوڈنٹ ریپیزنٹیٹیو ہونا چاہیے جو ہمارے بے آپ پہ بھی بات کریں سب فیکیلٹی اور باقی کچھ نہیں ہونے چاہیے ہمارے مطلبات ہے کہ فوراں سے فائر کیا جائے پہلے تو اورجنٹ بیسیس پہ اور اس کے بعد انٹی حراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے جس کے اندر سٹوڈنٹس خود اور فیمیل سٹوڈنٹس ہوں